بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم برطانیہ میں آج بھی پاکستانی تیارے جیس سیونٹین تھنڈر کی تعریفیں اور بھارت کی شکست کے چرچے ہو رہی ہیں پاکستان ائر فورس کے مایاناس تیارے جیس سیونٹین تھنڈر کی گھن گرج برطانیہ میں بھی سنائی دینے لگی ہے لیکن پاکستان کے لیے اس وقت بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب یہ ائر کرافت دنیا بھر میں ہونے والے ائر شو میں اپنے جلوے دکھا کر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس بار بھی پاک فضائیہ کے جیس سیونٹین تھنڈر نے ورچول ائر ٹیٹو شو دوہزار بیس میں جو کہ رائل یوکے ائر فورس بیس فیر فوڈ میں مناقض کیا گیا تھا وہاں شرکت کی ہے لیکن اس بار اس شو میں فائٹرز اور دوسرے ائر کرافت نے جس انداز میں شرکت کی ہے وہ ذرا مختلف تھی کووڈ نائنٹین وبا کے پیش نظر اس بار ائر شو میں نہ صرف پاکستان کے ائر کرافت نے برائے راہ شرکت نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے ائر فورسز نے ایک نئے انداز میں اس ائر شو میں شرکت کی اس بار ائر شو کے ارگنائزرز کی طرف سے شرکت کرنے والے ممالک کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ائر کرافت اور فائٹر جیٹس کے شارٹ ویڈیو کلپ ان کو بھیجیں پاک فضائیہ کی طرف سے اپنے ملٹی رول فائٹر جیٹ جیس سانٹین تھنڈر اور سی ون تھلٹی کی ویڈیو کے ساتھ اس شو میں شرکت کی گئی پاک فضائیہ کی طرف سے جیس سانٹین تھنڈر اور سی ون تھلٹی کا ایک شوٹ ویڈیو کلپ جس میں کریو کے انٹرویوز بھی شامل تھے وہ ائر شو کے ارگنائزر کو سینڈ کیے گئے پاکستان کے لیے فخر کی بات یہ تھی کہ پاکستان ائر فورس کے ان ائر کرافت کے یہ کلپ رائل میڈیا پر نہ صرف نشر کیے گئے بلکہ ان کو بہت زیادہ پسند بھی کیا گیا مغربی میڈیا پر جیس سانٹین تھنڈر کے متعلق یہ کہا گیا کہ پاک فضائیہ کا یہ تیارہ مستقبل فائٹر جیٹ مارکیٹ میں ایک اہم مقام حاصل کرنے جا رہا ہے مغربی میڈیا پر جیس سانٹین تھنڈر کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ اس پاکستانی شہکار نے پچھلے ہی سال بھارت کے دو تیارے بھی مار گرائے تھے یاد رہے یہ وہی ٹیٹو ائر شو ہے جہاں پاکستان کے سی ون تھارٹی تیارے کئی بار پہلی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں لیکن اس بار اس ائر شو کو آن لائن مناکت کیا گیا تھا دوستوں آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رہے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں زور بتائیے گا اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ڈیفنس رائٹر کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار کیے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگبان